موسیقی اسلام بہرم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جمسٹرون ڈیلنگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مختلف سٹرون کے مطالق آپ کو دکھائیں گے کہ ایکچولی رف پتر جوتے ہیں وہ کس طرح ہی کلیشن میں ہوتے ہیں اس طرح کی شکل شیف سٹرکچر اور ان کا کلر پہلے کیا ہوتا ہے اور بات میں جب پالیش ہوتا ہے اس طرح تو اس کی برائیٹنیس میں کلر میں اور اس کی اوورال جو شانی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ایک دم سے بدل جاتی ہے اور رف سٹرون جب ہوتے ہیں تو وہ بلکل بھی ایسے نہیں لگتا کہ اس میں سے کوئی لاکھوں کی چیز نکلے گی یا پھر کوئی ایسی قیمتی چیز ہوگی جس کے پیچھے لوگ باگتے ہیں تو ڈرامیٹیکلی یہ چیز چینج جاتی ہے اور کٹنگ اور پالشنگ کے بعد یہ بلکل تبدیل ہو جاتی ہے چیز تو رف آپ کو دکھاؤں گا میں اس کے بعد کٹنگ میں لیے آپ تو دیکھتے رہتے ہیں اس کو کیسے ہوتے ہیں جب آپ رف دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیفور اینڈ آفٹر اس کے اوپر کیا فرق آتا ہے اور کیسے ہم اس چیز کو بدل دیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف آپ کو مطلب کیسے کٹنگ دکھاتا ہوں ساتھ اور کی ہسٹری اور نام اور جہاں پر یہ معنی ہوتی ہے وہ ساری ہسٹری آپ کو دکھتا ہوں جی دوستو تو ابھی میں آپ کو سٹون دکھانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پتھر ہے یہ سفید عقیق ہے وائٹ عقیق آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی لکھ کیسے آ رہی ہے ڈسٹ ہے مٹی ہے سب کچھ لیکن کوئی لکھ نہیں ہے یہ عام پتھر کی طرح لگتا ہے اسی طرح سے یہ دوسرا پتھر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹائل کوار جس کو موہ نجف بولتے ہیں یہ وہ چیز ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوئی لوکس کی نظر نہیں آئے گی بڑا رف سا کوئی شائننگ نہیں کوئی کچھ نہیں آپ دیکھیں اس میں آپ کو بال بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایکچولی رف پتھر جو ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اونیکس ہے ہنی کلر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے بالکل رف سا عام پتھروں جیسا ہی لگتا ہے بسیکلی لیکن جب کٹنگ اور پالشنگ ہوتی ہے تو پھر یہ اصل میں سامنے آتی ہے چیز یہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد جیسے یہ ہے اور یہ آپ دیکھیں رف کی شکل میں اگر ہے تو صرف تھوڑا بہت کلر نظر آ رہے ہیں وائٹ سپارٹ نظر آ رہے ہیں اور کوئی خاص اس کی لک نہیں نظر آ رہی عام پتھوں جیسا لگ رہا ہے جیسے دریہوں میں پائی جاتے ہیں تو یہ اچھلی ہوتی ہے اس کی اصلیت جو رف پتھر ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں بلیک ٹرمالین کی تو یہ آپ دیکھ لیں بلیک ٹرمالین یہ چیز ہوتا ہے بسیکلی جب کٹیگ اور پالیشنگ ہوتا ہے تو یہ بلکل دوسری چیز بنتی ہے خوبصورت چیز بنتی ہے لسٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے اسی طرح سے پھر یہ دورے نجو جس کو بولتے ہیں کوارٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں اس میں تھوڑا فلاہ ہے انکلویشنز ہیں اس کے اندر لیکن اس میں یہ ہے کہ سا پیسیز بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھا طریقے سے خوبصورت طریقے سے یہ بھی جب تیار ہو جاتا ہے تو لیکن اس کی بہت اچھی آتی ہے اسی طرح سے میں بھی دوسرا کو دورے نجو دکھاتا ہوں یہ کرسٹل کی شکل میں دیکھیں اس کو سپیسیمن بھی بولتے ہیں اور ہیلنگ پرپس کے لیے لوگ اسی طرح اپنے گروں میں آفسز میں جہاں پہ بھی ان کا اٹھنا بیٹنا ہوتا ورات لیتے ہیں تو اس کے بھی اس طرح سے بھی ہیلنگ ایفیکٹ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کیسی زبردست خوبصورت قسم کی یہ کلمیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیچ میں ہیں تو یہ بہت اچھا خوبصورت اور راہ مٹیریل میں یہ شکل ہوتی ہے اس کے بعد فلورائٹ ایک پتھر ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں خوبصورت گرین کلر ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کلر اتنا خوبصورت نظر نہیں آرہا لیکن دیفینیٹلی جب اس کو زمبیا کا مرد آتا ہے اس کلر میں خلقہ لائک کلر ہوتا تو یہ اس طرح سے یہ بیسیکل ہی ہوتا ہے راف پتھر جو میں آپ کو دکھانا جا رہا تھا اور یہ تھی ایکچول حقیقت جو راف پتھر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب کٹنگ ہوتی ہے تو وہ کیا چیز بن جاتے ہیں یہ ہے اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ کے یہ بھی چیز نالج میں ہو کہ ایکچولی راف پتھر کیسے ہوتے ہیں جب مائننگ ہوتی ہے زمین سے نکلتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ تراشے جاتے ہیں تب ان کی پوزیشن کیا بن جاتی ہے اور کیسے وہ قیمتی بن جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ